جادو جگاتے رہے ہیں اور آج جب ہم ان کی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں یا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر یہ مصر آتا ہے کہ کون ستارے چھو سکتا ہے راہ میں سانس اکھر جاتی ہے یہ شخصیت دلیب کمار کی شخصیت ہے جو آج ہمارے یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں ہم سب سے پہلے ایشن ہورائزن کے اس پروگرام میں دلیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ دلیب صاحب آپ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تقربہ نصف صدی کے قریب آپ پوری فلم ہی اس پر رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ اس دوران لوگوں نے آپ کو ایڈیل دیکھا ایک موڈل کی حصے سے دیکھا فلم کی شخصیت کے علاوہ بھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب کسی بڑے کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں اور ان سے کوئی پیغام کے طالب ہوتے ہیں تو آپ ان شخص سے ہوتے ہیں میں آتے ہیں آپ کے پاس ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں وہ پیغام آپ سے مانگتے ہیں تو یہ سیملیریٹی ہوتی ہے کیسا آپ میں احساس کرتے ہیں جب لوگ آپ سے کسی پیغام کی توقع کرتے ہیں وہ ایک شہر ہے تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے مجھے یہ تابش و دانش کہاں کہ میں کیا ہوں لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں دریب کمار کا ذکر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی اور ہے اچھا وہ میں نہیں ہوں وہ میرا عقص جو ہے وہ اکبر اللہ وادی نے اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھ کر ایک دفعہ شہر کہا ایک مصرہ لکھا بہت نہیں ہے مصرہ لکھا اس پر کیونکہ وہ بیٹا جب ولایت سے باریسٹر بن کے آئے کہ کھا کھا کے سمیہوں کا مزہ بلکہ نہیں 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 وہ تو وہ ایک میم صاحب کو ساتھ لے کے آئے نکاح پڑھا کے گھر میں ان کے ایک انقلاب آ گیا تو اس انقلاب سے اتنے بیزار ہو گئے وہ جج تھے خود ہائی کورٹ کے تو انہوں نے تصویر پر لکھا اس کی نکال کی جو ایسے رکھی تھی کہ تکلف بر طرف تکلف بر طرف تکلف بر طرف تجھ سے تیری تصویر اچھی ہے تو یہ عقص جو ہے انسان کا وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے مجھ پر میرے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کیلئے یا کبھی کچھ بات کرنے یا پوچھنے جو میری سمجھ میں مناسب آتا ہے میں جواب دیتا ہوں لیکن اس میں کوئی بڑپن یا کوئی غرور یا برتری انسان محسوس کرنے لگے تو یہ پھر ہماقت ہوگی اگر سنجیدہ بات ہے واقعی وہ کوئی سنجیدہ طور سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہو تو اس کا پھر سنجیدہ جواب دیتا ہوں اگر کوئی ایسے ہی مزاق یا مذخرہ پن کرے تو یا تو اس کو نردر انداز کر دیتا یا ایسے ہی کوئی چلول جلول بات میں بھی کر دیتا ہے اچھا دلیب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائیس سے اور فلمی دنیا میں داخلے تھے ایسے کون سے بڑی اہم واقعات ہوئے ہیں بمبئی کی زندگی تو اس سے بلکل مختلف تھی پھر کہاں کالیج اور کہاں فلمز اور ایک یعنی ارش سے فرش پر آگئے یا فرش سے ارش پر جانے کی بات ہے دوسری بات ذرا سے اس میں یہ جو بچپن کے جو تاثرات ہیں یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں یا سکول کے وہ فوٹبال کے گیمز اور میچز جو ہیں اور وہ دوستانیں اور اپنی نانی ماں اور وہ معاشرہ ہمارا اس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ بڑا بیش قیمت اور بڑا ذرین اور خوبصورت پہلو تھا وہ ابھی آپ نے ذکر کہا ہے جو پشاور میں قصوہ خانی بادار میں جس فائرنگ بادار نے کہا یہ آزادی کے جد جہد کا ایک واقع ہے بلکہ روشن باب ہے ہماری تحریک آزادی کا تو آزادی سے پہلے جو ہے آپ نے کیسا میسز کرتے ہیں ملک کو آزادی دلانی کے لئے آپ نے نہیں ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ کیا ہے البتہ یہ اس کا ضرور پتہ تھا معلوم تھا کہ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ ہم لوگوں کو گوارہ نہیں اور انگریز ہم پر حاوی ہے اور ہمارے وقار پر کوٹھیس مہچا رہا ہے اس سے ملک کی ضلط اور تضلیل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں میرے اببہ مرہوم کا اٹھنے بیٹھنے میں نشست و برخواست ان کی مولانا محمد علی مولانا شوقت علی اور بعد میں مولانا آزاد تو کانگریس میں تھے خلافت موفمنٹ میں جا مولانا محمد علی اور مولانا شوقت علی تھی مولانا محمد علی کا پھر انتقال ہو گیا تھا میں بہت چھوٹا تھا سوال میں بہت بچہ تھا تو وہ معاشرہ جو ہے ہمارا اس میں بڑی حرارت تھی اور بڑا خلوص تھا اس میں ایک وقار تھا وہ وقار اب کہیں ملکوں میں نہیں ہیں انٹرنیشنل پیٹری آٹیزم کیا ایک رنگت بدل گئی ہمارے ملک میں بھی انڈسٹریلائزیشن آ گیا اور انڈسٹریلائزیشن آنے کی وجہ ہے کہ آنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ انسان کے ذہنی لیول اس کا ترقی کرتا معاشرے کا ایک ارتقاء ہوتا ایک نئے اچھے معاشرے کا لوگ تنگ نظر اور تنگ ذہن اور تنگ دل ہوتے جا رہے ہیں یہ اس معاشرے کا یہ ایک گھن ہے اس میں یہ جو انڈسٹریل سیولائزیشن یہ ویسٹ میں بھی یہ ہے مغرب میں بھی یہ ہے دیکھیں آپ کیسے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں وہ فیملی کا جو یونٹ ہے انسان کی زندگی وہ اس یونٹ سے قائم ہوتی ہے لیکن اگر وہ یونٹ بریک ہو جائے تو اس میں پھر وہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ مسخ ہوتی ہیں آپس کی شفقت محبت وہ ختم ہوتی ہے اور پھر انسانیت ہے کیا محبت شفقت اور اس کا ایک دوسرے کے خیال اور لحاظ کا ہی دوسرا نام انسانیت ہے بڑی بڑی امارتیں ہوں یا بڑے بڑے ٹاورز بنا لیں ہم یا بڑے بڑی جہاز بنا لیں ایٹم بم بنا لیں اس سے تو محذب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ ہاں ترکٹی ایک قسم کی ہے لیکن محذب ہونے کی دلیل نہیں ہے یوسف صاحب یہ جیسا ہم نے کہا کہ یہ تو تبدیلی آتی ہے وہ تو پوری انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے ہر دور میں جب تبدیلی آئے گی تو اس کا کلچر بھی بدلے گا اس کی قدریں بھی بدلیں گی اخلاقی قدریں بھی بدلیں گی اور معاشیتی جو روابیت اور زوابیت ہیں وہی بدلیں گے تو جی زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہندوستان جو ہے تیدا ہندوستان پوری طرح بھی جو ہے انڈسٹریلائزیشن سے روشناس نہیں ہوا تھا اس راستی کی طرف بڑھ رہا تھا تو حبیسلی جب ایک انڈسٹریلائزیشن سوسائیٹی میں آئے گا تو لوگوں کے رویے بدلیں گے تو کیا ہمیں اس سے بیسے تنکار آپ کی مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں یا مچھوڑا دیں گے کہ ہم پیچھے کے طرف جا کر دوبارہ اس کلچر کو الائف کرنے کے کوشش کریں مغرب کی اچھی چیزیں جب آپ نے اپنائیں تو اپنی اچھی قدروں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا یہ ضروری نہیں ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مغرب والوں نے ہم مشرق والوں سے سیکھنی ہیں اور ہمارے پاس تھا ایسا مواد جس کو یہ سیکھتے جانتے کیونکہ ہماری تہذیب کا ایک بڑا اونچا میار تھا ہم نے کیا کیا ہے کہ بلکل ایمیٹیٹ کرنا شروع کر دیا گیسٹرن سیولائزیشن کو اس ایمیٹیشن میں کیا ہوا کہ جو ان کی اچھی قدریں ہیں وہ تو آئیں لیکن اپنے معاشرے کی حسن کو بھی ہم نے ڈی فیس کرنا شروع کر دیا اور اس بات کا اگر ہم ذکر نہیں کریں گے ڈسکس نہیں کریں گے آپس میں تبادلہ خیالات نہیں ہوں گے اس مسئلے پر تو اس چیز کی تدارک جو ہے وہ اس کی تحریک بھی شروع نہیں ہوگی ایس این آرٹسٹ ہمیں یہ بات کر رہا تھا جی ہمیں بڑی دلچسپ بات رہی ہے یوسف صاحب یہ بتا ہے کہ جیسا آپ سے گفتو اس کو مجھے انداز ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن پر کچھ ایسی شخص تھے ہیں بڑی شخص تھے ہیں محمد علی جوہر ابو کلام آزاد انہوں نے انہوں کا ذکر کیا تو فلمی دنیا میں جو یہ چالیس سال پہ تالیس سال کا عرصہ رہا ہے اس میں آپ کی بزرگ نسل جو تھی اس میں اور آج کی نسل میں کیسے فرق محسوس کرتے ہیں فلمی دنیا تک اگر اس کو محدود رکھیں تو ہاں وہ نسل جو تھی اس کے راو میٹیریل پر آب آجائی کہ وہ نسل کی زمین پر کھڑے ہوئی تھی جس زمین پر کھڑے ہوئی تھی اس میں منشی پریمچن اور سرد چندر چیٹر جی اور بنکم چندر چیٹر جی ٹھے گور اقبال جوش اور کنیہ لال کپور سعادت حسن منٹو اس طرح کے لٹری لوگ تھے ہمارے پاس ایک تحریک لٹریچر کی نکل چلی تھی بڑے بڑے اساتذہ کہ گزر جانے کے بعد جو نئے شاعر پیدا ہوئے غالب اور ذوق اور میر تقیمی اور انشاء داق کے بعد جو لوگ آئے وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے چلے گئے یہ وہ ایک زمانہ تھا جبکہ ہندوستانی لٹریچر بڑھ رہا تھا ایک اوچھا مقام تھا میں مخلوط ہندوستانی سے مطلب کہ پاکستان ہندوستان ہاں پر متحدہ ہندوستان کی بات لیکن معاشرہ اب بھی ہمارا ایک ہی ہے تو وہ جو اس مقام پر اس زمین پر کھلے ہوئے تھے ہمارے بڑے بڑے پکچر میکرز دیریکٹرز اور اسی لٹریچر کی ماحول کو ریکریئٹ کرنا تھا سکرین پر اب جو موجودہ انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے تو آپ دیکھیں لٹریچر کی تمام خدریں نیچے آگئی کہ کہاں کہ وہ معاشرہ کے جو پوچھا یہ گلنے کے کیا ہے سبات کلی نے سن کرتا ہے بس سن کیا یہ تقریبیت کہہ دیتے ہیں اور آج کل یہ ہے کہ لاش لٹکا دی میری قاتل نے گھر کے سامنے لاش لٹکا دی میری میں سن رہا تھا ایک دن ایک خوالی ہو رہی تھی مجھے مہمان خصوصی کی طور پر بلایا گیا تھا اور وہ گار تھے کہ لاش لٹکا دی میری قاتل نے گھر کے سامنے کشتہ بیداد کو رکھا نظر کے سامنے لاش لٹکا لاش لٹکا لاش لٹکا لاش لٹکا تو یہ جو تنزل ہوا ہے ہمارے معاشرے کو یہ لٹرچر کا ہے کیونکہ لٹرچر کا فقدہ نہیں ہمارے پاس موجودہ نساب میں کوئی ایڈوکیشن میں بھی اب دیکھیں لٹرچر کتنے سٹوڈنٹس لیتے ہیں کیونکہ لٹرچر میں رکھا کیا ہے لوگ باگ یہ ہی کہتے ہیں فیملی یہ کہتے ہیں کہ بڑا بڑا بیرسٹر بنیں یا ڈاکٹر بنیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹن بنیں یا کامپیوٹرز میں کچھ سیکھیں یا کوئی انجینئرنگ کورس کریں جس سے کہ گھر کی آمدہ نہیں بڑھا ہے ایم ای وی اے تو بیکار پھرتے رہتے ہیں انہوں اپری ملتی نہیں ہیں تو اس لئے وہ لٹرری ٹیلنٹ بھی ختم ہو گیا اور لٹرچر بلکل اسی طرح جیسے کہ کھیتی کی نشو نمہ ہوتی اس کو سیچا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے ویسے ہی لٹرچر کو بھی سیچا جاتا ہے ہم مکان بناتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں میلز بناتے ہیں انڈسٹریز بناتے ہیں اسی طرح لٹرچر بھی بنایں باقی چیزیں تو آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ہوای جہاز ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیکنیکل نو ہاؤ ایمپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کلچر اور لٹرچر کو تو ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں میرے تقمیر نے ایک امیل شیر یاد آ رہا ہے اس پر فنکاروں کے بارے میں کہ مت سہل ہمیں جانو پھر تاہ فلک برسوں تب خات کے پردے سے انسان نکلتے ہیں تو جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا غالب کا امیر کا ارپال کا ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایسی شخص سے تو روزانہ تو پیدا نہیں ہوتی ہیں ممکن ہے ہم اس سے نئے جو معاشرہ جنم لے رہا ہے اس میں سے کوئی شخصیت ضرور آگئے ہوئے کیونکہ انسانیت کا کاروان جو ہے وہ تو کسی سٹیج پر رکا نہیں وہ بڑھتا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ تبدیلی بہت بڑی آئی ہے ہماری یہ تبدیلی جو ہے لیٹریچر کا حوال سے ہوتا ہے جیسے ہماری فلم میں جہاں تک لیٹریچر کا ایک کنٹریبیشن طرح سٹوری کے رہا تھا دوسرا کنٹریبیشن رہا ہے گانے کا شاعری کے طرح اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیمپر تھا ان کے شاعری کا وہ گانے آج بھی سن لیتے ہیں چالیس سال پر آنے تو ایسا لگتے ہیں تازہ ہیں دل کو لگ کے گزر جاتے ہیں اب آج جو ہم دیکھتے ہیں فلمی موسیقی میں تو وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ جیسا ہے چھو کے گزر جاتی ہوا آئی گال کو چھو کے چلی گئی آگے تو اب جو ہیں وہ زندہ رہنے والے چیزیں زیادہ نظر نہیں آتے ہیں یہ فلمی موسیقی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی اس کی کیا ہے اور اس سے کیا راستے نکلیں گے فیوچر میں لائف کا ریدم بڑھ گیا دیکھیں پہلے خرامہ خرامہ لوگ ٹیلتے تھے اگر جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں لائے سیولائزیشن کی کم تھی جس سے کہ راغوں میں خیال بلمپت یہ تھا اب یہ کھٹا کھٹ سیولائزیشن ہے اس کو کھٹا کھٹ سیولائزیشن کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سپیڈ بڑی بڑھ گئی یعنی اس حد تک تو بڑھ گئی ہے کہ پانچ بجے اگر آپ چھ بجے اگر آپ لندن سے چلیں کانکورٹ پہ تو بجائے اس کی کہ دوسرے دن یا تیسرے دن چھ بجے پہنچی نکلیے وہاں سے اور نیو یورک پہنچتا ہے پلین پانچ بجے اور میں نے دیکھا کہ کانکورٹ سے اترنے کے بعد بھی لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے پتہ نہیں کیا جلدی تھی ان کے اور اس سے ہی مشینوں کا اور اس سے ہی یہ فاسٹ ریدم یہ تو اورگنائزد قسم کا ایک شور ہے ہنگامہ ہے میوزک میں آگیا جو جس میں کہ میلیڈی نہیں میلیڈی میں ٹھہرا ہو چاہیے اور تغزل میں جو کلام ہوتا ہے اس میں معنی آفرینی چاہیے وہ بھی نہیں ہیں آنا میری جان سنڈے کے سنڈے کھلاؤں تجھے مرگل کے انڈے آپ کی پاس کیا حالت ہے کون سی حالت سے اس کے راستہ اپنائیں کہ اس اپنے ریچ ہیریٹیج کو جو کلچرل ہیریٹیج ہے پویٹک ہیریٹیج ہے اس کو مینٹین کر سکیں سب سے پہلے تو اس چیز کا احساس کریں اور اس بات کو ایک یعنی مستند مانے ہیں کہ ہم نے یہ عدریں کھوئی ہیں اور نظام جو ہے آج کل ملک کے نظام میں جیسے کھیتی کو سہی چاہ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہندوستان میں دیکھے غلہ نہیں تھا مانگنے کے لئے لوگ چلے جاتے تھے خریدتے تھے امریکن ایڈ ملتی تھی ہم کو گہوں کی چاول کی جب ہم نے توجہ دی تو اچھا جب کھیت سے نکلی نہیں ہے غزار لوگوں کو کھانے کے لئے تو ہم نے کھیت کی مٹی پر تھوکا نہیں کسان کو ہم نے زلیل نہیں سمجھا ہم نے اس کو انیسٹیگیٹ کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کیوں ہم لوگ اس قدر پست ہیں تو دیکھا کہ مٹی وہی اوپر کے چھے انچ یا نو انچ کی جو زمین ہے اس کو ہم ہزاروں سال سے اس کو کاشت کرتے چلے آئے ہیں ورجن سوائل نیچے سے مٹی نکالی پھر اس میں انسیکٹسائٹس اور اس میں ورڈ فرٹلائزرز اس میں پانی دیا زمین کو سہچا اس زمین کو آپ سہچیں گے اس کو پانی دیں گے اس میں کھات ڈالیں گے اس میں اچھا بیج ڈالیں گے اب ملک میں اتنا غلہ ہے کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی طرح لٹریچر میں بھی یہی ہے کہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو کہیں باہر سے جا کے لانی ہے اس کا احساس کرنا ہے اور احساس کرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ سٹیپس لیے جائیں یکے بعد دیگرے کہ کس طرح سے آپ پاشی کی جائے اس کی زمین کو سہچا جائے اس میں جان دی جائے پھر سے تاکہ لٹریچر جو ہے وہ پھر سے بیدار ہو ملک کی قدری اگر لوگ بھول ہوئے ہیں تو یہ غلطی کرنے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں آپ لوگ آ کے آپ لوگوں کے اتنا حساس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے بچے بلکل ہی مغربیت میں نہ کھو جائیں اپنے معاشرے سے بلکل وہ ڈس انگیج ہو جائیں گے فلوٹ کرنے لگیں گے کہ نہ وہ ادھر کے رہیں گے تو یہاں زیادہ consciousness ہے پرابلم جانے ڈبل ہوگی ایک تو یہ کہ ہمارے کلچر کو اپنی سرزمین پہ بھی خطرہ اور ہمارے مشکلیں زیادہ ہوگی ہیں اپنی زمین پر ہی ہم اس کو ریوائب کر سکتے ہیں اور اس بات کا جو منسٹری آف کلچر جس کو اب نئے پورٹفولیو نکلنے لگا ہے منسٹری آف ایڈوکیشن منسٹری آف انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ منسٹری آف کلچر یہ ساری منسٹریز جو ہیں ان کے ایڈوکیشن پر پاکستان کا یہ یہ ہندوستان کتنا پرسنٹ بجٹ میں ہے ربی جوش صاحب کا ذکر آیا تو مجھے ان کا شیر یاد آیا فلکر خاتمے پہ کہ بہت جی خوش ہوا اے دوست ہے ہم نشی کل جوش سے مل کر ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آج کی گفتوگو کے خطام پر یہ شیر جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے کچھ پاکست نکالا اور ہمارے پروگرام دیکھنے والوں کو کلچر کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے عدب کے حوالے سے بڑی مفوئی کے بات چیت ان تک پہنچی اور ہم اس کے لئے آپ کے شکر بزارے ہیں یعنی وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ضرور کوئی فلمی بات ہوتی کوئی فلمی فلموں پر کوئی تفسرہ ہوتا اور اس کا کوئی ذکر ہوتا لیکن ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹروگو تو ہوئی چکا ہے فلموں کے بارے میں لیکن جس موضوع پر آپ نے ہم نے گفتوگو کی میرے خیال سے مجھے امیت ہے کہ ان کے لئے دلچسپ ثابت ہوا میں بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے جو آپ کے قارین ہیں یا سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں جو بھی ہیں انتک اپنا پیغام میں حقیقت بھیجتا ہوں مہتر شکریہ خلاحات